لبنان میں ایک بار پھر وائلس ڈیوائس دھماکے بیروت میں نماز جنازہ کے دوران الیکٹرانک ڈیوائسز پھٹ گئیں دھماکوں میں نوافرہ جانبہک تین سو سے زائد زخمی ہو گئے حزباللہ کے زیر استعمال ووکی ٹوکیز میں دھماکے ہوئے ووکی ٹوکیز پانچ ماہ پہلے پیجرز کے ساتھ ہی خریدے گئے تھے گزشتہ روز پیجر دھماکوں میں بارہ فرہ جانبہک ہوئے تھے پیجرز دھماکوں کی منظوری اسرائیلی وزر آزم نیتھن یاہو نے دی امریکہ کی پیجر دھماکوں کی مضمت لا تعلقی کا اعلان کیا لبنان کا اسرائیل پر حملہ پچیس میزائل داکھتے ہیں مولانا حکومت سے کتنے دور پی ٹی آئی کے کتنے پاس فصل رحمان کی اصد کیسر کے زہرانے میں شرکت اندر خوشکبار محول میں باتشید کی باہر حکومتی مسابدہ مسترد کرنے کا اعلان کر دیا بولے ترامیم کا مطالعہ کیا کسی صورت قابلے قبول نہیں مجوزہ ترامیم کی حمایت امانت میں خیانت ہوتی مسابدہ کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں یہ کیا کھیل تھا مولانا کے موقف پر پی ٹی آئی رہنما خوش ہو گئے حکومت کے پھر مولانا کو منانے کی کوشش ورد مزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا فرامت جے ای وائف سربرا سے ملاقات کی مزیر داخلہ نے مولانا سے آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی انصاف کے نظام کو آسان بنائیں گے کئی مبالک میں آئینی عدالتوں کا تصور موجود ہے وزیر قانون آزم نظیر تادر کا آسمہ جانگیر آڈیٹوریوم میں تقریب سے خطاب کہا قانون میں ترامیم دو تہائی اکثریت سے ہی ہونی ہے اٹھارویں ترامیم کے نامکمل ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے فاروق اچنائک نے کہا کہ جتنی بھی مغربی جمہورتیں ہیں وہاں آئینی عدالتیں موجود ہیں پی ٹی آئینے آئینی ترامیم پر سیاست کی این ار او نہیں ملے گا وزیر اطلاع تطا تارک کے وار بولیں آئین میں ترامیم انصاف کی فراہمی کے لیے ہیں دائی ممالک میں سپریم کورٹ الگ اور آئینی عدالتیں الگ ہوتی ہیں اگر کوئی اپنے لیڈر کو چھڑانے کا مطالبہ کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا میڈیا میں زیرے گردش آئینی ترامیم کا ڈرافٹ ٹھیک نہیں پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے لیے اپنا مسابدہ تیار کرے گی چیئرمن بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ترامیم کا اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں ہم مولانا کے ساتھ مل کر متفقہ ڈرافٹ پیش کریں گے پنجاب میں پسلے پانچ سال کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا ٹیکس بک بورٹ میں ایک ارب روپے کی کرپشن کی گئے رشوت لے کر تائمناتیاں ہوتی تھیں وزرعالہ مریم نواز کی پیٹی آئی پر تنکیب پنجاب میں چودہ ہزار سرکاری سکولز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے چلانے کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں پانچ ہزار آٹھ سو سرکاری سکول آؤٹ سورس ہوں گے پیٹی آئی کی مشکلات برقرار انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ کریں تو تنظیمی دھانشاہ نہیں رہے گا الیکشن کمیشن حکام نے پیٹی آئی پر واسع کر دیا تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سمات بیریسٹر گوہر نے دستاوزہ جمع کرانے کے لیے دس دن کا وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن نے استعداد منظور کر لی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پیٹی آئی نے شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرائے دو اکتوبر کو سمات میں معاملہ حل ہو جائے گا جے ایو آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے ساتھ روز کی محلت مانگ لی جے ایو آئی کے استعداد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا جے ایو آئی کے وکیل نے کہا ابھی آئینی ترامیم بھی چل رہی ہیں جس پر چیف الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے آئینی ترامیم سے تو پارٹی الیکشن کا تعلق نہیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس اور پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے روسی نائن وزیراعظم کی دو روزہ دورے پر پاکستان آمد اسلام آباد پہنچنے پر وزارت خارجہ حکام اور روسی سفیر نے استقبال کیا روس کے ساتھ تعلقات کا فروغ خارجہ پالیسی کا حصہ ہے تجارت معیشت اور سرمایہ کاری پر تعاون بڑھانا چاہتے ہیں اس آفٹار کی روسی ہم منصب کے ہمراہ پریس پریفنگ روسی نائن وزیراعظم صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک مزال پروگرام پر تشویش کا اظہار کرجمان امریکی محکمہ خارجہاں میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک مزال پروگرام کی حمایت نہیں کریں گے ہم پابندی اور دیگر کا استعمال جاری رکھیں گے قوم سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے دوسرے ٹیوز کو متاثر نہیں کیا جا سکتا وزیر اعلیٰ خبر پختون خالیہ من گنڈاپور کا اخوان کانسل جنرل کا دفاع تہا اخوان کانسل جنرل نے اپنا موقع دے دیا ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ مارے ترانے کے حصت نہیں کرتے اخوان سفیر کا موقع ہے ترانے میں میوزک تھا اس لیے وہ سیٹ پر بیٹھے رہے وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانیہ کے بادشاہ چوارس او ایم سے ٹیلی فونک رابطہ بادشاہ چوارس کی وزیر اعظم کو دولت مشترکہ کی حکومتی سربراہان کے اسلاز میں شرکت کی دعوت وزیر اعظم نے بادشاہ چوارس کی دعوت قبول کر لی شہباز شریف نے کہا دولت مشترکہ کے قائدین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی پر تباتلہ خیال ہوگا اسلام آباد ہائیکور نے ایک سو نوے ملین پارنگ پریفرنس کا حتمی فیصلہ دینے سے روپ دیا جیف جسے سامر فاروق اور جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے حکم جاری کیا عدالت کی بانے پی ٹو اے بشرا بی بی کے وقلاء کو متعلقہ دستا وزاد جمع کرانے کے ہدایت سماد شبے سپتمبر تک ملتبے حکومت سے معاہدے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے تائیس سپتمبر کو محلت ختم ہونے پر لاحے عمل دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا حکومت کو پیغام کہتے ہیں پایا جام ہڑتالے لاغ مارش اور ٹرین مارش کریں گے حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں مزرد داخلہ محسن نکوی کی کاوش شہر رنگ لے آئیں محسن نکوی کی حکمات پر تمام بڑے شہروں میں پاسپورٹ باک لوگ ختم کر دیا گیا فارن مشنز آن لائن اور ہوم ڈیلیوری کے تمام کیسیز بھی نمٹا دیئے گئے سفارت خانوں کے ذریعے پلائی کیے ارجنٹ کیٹیگری کے کیسیز بھی کلیئر کر دیئے گئے زائد کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت وزرعالہ مریم نواز کی حکم پر انتظامیہ حرکت میں آگے زائد کرائے وصول کرنے پر کریک ڈاؤن فرستیں آویزہ نہ کرنے پر ایک لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے آئد مسافروں کے لئے ٹرانسپورٹ کرائے میں چالی سے دو سو پچاس روپے تک کمی کی گئی ہے لاہار میں دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام ننکانہ انٹرچینج کے قریب سی ٹی ٹی کی کارروائی میں تین دہشتگرد حلاق دو فرار ہو گئے دستی بم، ڈیٹونیٹر، سیفٹی فیوز وائن، رائفلیں اور بارودی مواد پرامل درجوان سکتی کے مطابق فرار دہشتگردوں کی گرفتاری کے لئے سرچ آپریشن جاری مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ایک بار پھر جھونگ انتخابات کشمیر اسمبلی کے نوے حلقوں میں سے چوبیس میں بولنگ انتخابات کے لئے مقبوضہ کشمیر کو چھانونی بنا دیا گیا سری نگر کو ریڈ زون کرا دیا گیا فارج اور پولیس کی بھاری نفری تائرنات رہی میٹا نے روسی سرکار میجیا اداروں کے لئے سروسز موطل کر دی غیر ملکی مداخلت پر سرگرمیوں کے باعث روسی سرکار میجیا پر بابندی آیت کی گئی میٹا کے مطابق آرٹی نیوز نے دس لاکھ ڈالرز خوفیہ طور پر شیل کمپنیز کے ذریعے منتقل کیے یہ خطیر رقم سوشل میڈیا پر پروپاگنڈے کے لئے استعمال کی گئی ڈرامو فلم و ریڈج اور تھیٹر کے معروف اداکار تلت حسین کا یوم پیدائش پانچ دہائیوں میں پی ٹی وی کے درجوں نے ڈرامو میں شاندار کردار ادا کیے موسیقی